السلام علیکم میرے پرینٹس کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب دو خیریت سے ہوں گے اس وقت میں آپ کو سہر کر رہی ہوں اپنے بالکنی گارڈن کی آپ نے میرے لاسٹ وڈیو میں دیکھا تھا کہ میں نے کچھ شاپنگ کی تھی پلانٹس کی اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کون سے پلانٹس تھے یہ میرا بہت ہی پیارا سا پیورٹ سا پلانٹ ہے یہ ہے جی جازمن اور یہ میں نے اس دن مہا سے خریدا تھا اور ایٹس کائیٹ ہاپی اس کی مینٹیننس کافی آسان ہے اور ماشاءاللہ ایٹس ڈوئنگ ویل اب اس کو یہاں پر میری بالکلی میں کافی سارے دن ہو گئے ہیں اور نئے برڈ بھی آ رہے ہیں اور بہت ہی مزی کی خوشبو بھی ہے اور ماشاءاللہ ایٹس ڈوئنگ ویل تو میں آپ کو ضرور سرچسٹ کروں گی اگر آپ لوگ بھی انٹریسٹڈ ہوں اور آپ کو جازمن پسند ہو تو تو یہ پلانٹ جو آپ کو پلانٹ آپ کو پلانٹ پلانٹ اس کے علاوہ جو دوسرا پلانٹ میں نے لیا تھا وہ ہے یہ یہ بھی میرا بہت ہی فیبرٹ ہے آپ لوگ پہچان ہی گئے ہوں گے ہاں جی یہ ہے کریبتہ اور جیسے ہی مجھے نظر آیا تو میرا دن چاہا کہ یہ تو جی گھتے ہونا چاہیے کیونکہ یہ گھریبتہ جب آپ مارکٹ میں تالاش کروں کڑی میں ڈالنے کے لئے پکوڑا کڑی میں ایک سی اور ڈش میں تو اگر اس میں رکھا ہو تو بہت ہی کام کا ہے تو یہ ہو گیا جی دوسرا پلانٹ نیکس جو میں نے پلانٹ لیا تھا وہ ہے یہ جی اگر 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 اس کی خوشبو بھی بہت ہی پیاری ہے یہ ہے میرا مینٹ پلانٹ اچھا ساتھ ساتھ آپ کو بتا ہے کہ میں نے کچھ پلانٹس خود بھی لگائے تھے ماشاءاللہ یہ والا جو آپ کو نظر آ رہا ہے میرا ہنڈی پلانٹ یہ ہے ٹماٹو اور اس کو میں نے لگایا تھا جی سپٹیمبر ٹوئنٹی سیکنڈ اور آج ہے نوویمبر فورٹیند تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ کتنا بڑا گواہ ہے ابھی تک اس پہ کوئی فلار کے سائنس نہیں ہیں لیکن کچھ ہی دنوں میں دیکھیں یہ سٹاک بہت ہیلڈی ہو اس پہ اچھے فروٹس بھی لگ جاتے ہیں اور فلارنگ ہوگی تو پھر اچھے فروٹس بھی لگ جاتے ہیں تو اوکی اس کے علاوہ میں نے آپ کو گارلک چائز دکھائے تھے گارلک چائز اس میں گھر کے گارلک سے لگاتی رہتی ہوں تو اس وقت میرا ایک گارلک چائز روٹ ہو گیا تھا تو وہ تم نے نکال دیا ہے یہ اس کے کچھ روٹس کی نظر آ رہے ہوں گے آپ کو تو خیر یہاں پہ ایک نیا میں پود پلانٹ کر دوں گی اور یہ ایک نیا دکھیا اپنی پیارہ اس میں سے نکل رہا ہے اور اس کے بھی روٹس آ چکے ہیں انشانلہ ان میں سکھنے کر جائے گا نیکس پلانٹ جس کے بارے میں جانب کیا چکپی میں میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے میرا چکپی ایکسپیرمنٹ چکپی کے ساتھ جی میں نے ایکسپیرمنٹ کیا تھا 8th October لیکن 8th October والی میرے کوئی بھی سیٹ جو ہیں وہ جرمینے نہیں کیا تھے تو ایک ہفتہ انتظار کرنے کے بعد میں نے پھر سے سیٹلنگ لگانے کی کوشش کی اور اس پر مجھے لکھ ہوا اور میرا ایک سیٹلنگ جو ہوا یہاں یعنی کہ ایک سیٹ جو ہے وہ جرمنیٹ کیا تھا پھر جی ایک ہفتہ انتظار کے بعد میں نے پھر سے جو ہے چکپیز ڈالے اور اس میں سے ماشاءاللہ دو جو ہیں وہ کامیاب ہوئے لیکن بائی در ٹائم یہ دو تو کامیاب ہو گئے وہ جو پرانے والا تھا اٹھ کوڈنٹ میک اٹھ کوڈنٹ میک اٹھ تو در نیکس ٹیپ اور وہ بچارہ جو ہے خراب ہو گیا تو پھر جی ابھی تک میرے پاس یہ دو سیگلنگ چل رہے ہیں تو دیکھیں کتنی ریر تک چلتے ہیں ابھی تک آئی تھے کہ یہ پرپر پلانٹ تو نہیں ہوا لیکن یہ جی اس کی کنڈیشن ہے یہ میرا پرس ٹائم ایکسپیرمنٹ تھا تو ایک نوٹ شور یہ کس طرح چلے گا اچھا یہ جی آگیا میرا نیکس پلانٹ یہ تو آپ نے دیکھا ہوگا یہ وہی پلانٹ ہے جو میں نے انڈور رکھا ہوا تھا یعنی کہ میرا سویٹ پٹیٹو کا پلانٹ اب اس کو جو ہے میں نے دراصل رکھا ہوا تھا اپنی گریل کے اوپر اور کیونکہ میں نے اسے گریل پر رکھا ہوا تھا تو یہ برڈز کا آل ٹائم فیوریٹ ہو گیا اور انہوں نے اس کو کھا کھا کر اس کو بالکل جی گنجا کر دیا وہ مجھے بہت دکھ بھی ہوا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی کہ کیا کیا جائے اور اس بجارے کی سروائیول کے لیے میں کیا کروں تو میں نے بہت سارے سکیرکرو ٹائپ چیزیں بھی بنا لے کی کوشش کی ایک بیر بھی بٹھایا ہوا تھا ہمارے دنوں نے بس ہاں نو سکسیس تو اس پلانٹ کو آدھے سے زیادہ تو وہ خودیت آگئے تو اب میں نے اس کو جو ہے ذرا بیچے باقی پلانٹ کے ساتھ اپنے کی کوشش کی ہے کہ دیکھوں یہ کس حد تک بڑھتا ہے تو یہ ہے جی میرا سویٹ پٹیٹو جو اندر تو بہت ہی اچھے سے گروہ کر رہا تھا لیکن یہاں ابھی تک سیٹ نہیں ہوا اسے بالکنی میں آئے وے کافی عرصہ ہو گیا مہینے سے بھی زیادہ لیکن یہ برڈز کا آل ٹائم فیوریٹ پلانٹ ہے تو وہ اس بچارے کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں اور میں جو کچھ بھی کر لوں ان کو بھگانے کے لیے ایٹس بیری ریفرکار اچھے یہ جو ہے یہ بھی میں نے خودی ایکسپیرمنٹ کیا ہوا ہے یہ ہے میرا لپیا اور یہ بھی میں نے ایک اٹھ اکٹوبر کو لگایا تھا اور یہ بھی جو ہے پلانٹ کا بڑا فیوریٹ ہو گیا تھا اور پلانٹ کا نہیں برڈز کا بہت زیادہ فیوریٹ ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کو بھی گنجا کر دیا تھا تو کچھ عرصے بعد میں نے پھر سے جو ہے لپیا ڈالے تقریباً ٹو ویکس کے بعد اور یہ اس کے اندر سے نکلے ہوئے پلانٹ ہیں جو سوچے گڑا ہے تو اس کو میں نے پچھانے کے لیے پڑوں سے بچانے کے لیے یہ لگایا ہوا ہے تو اس ہے جو ہے یہاں ہے تو اگر آپ اپنے پلانٹ کو پلانٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوکز اور نائیوز اس طرح کی پہنٹی ٹیزیں پلانٹ میں لگا سکتے ہیں بہت پلانٹ میں دے رہے ہیں اس کو زیادہ پلانی کی ضرورت نہیں ہوگی اس کو چھر سے بعد آکھیں بہت سا لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسے بتا چلے گا کہ پلانٹ کس وقت پانی دیتا ہے دینا چاہیے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ this is something that you learn gradually with time تو جیسے جیسے پلانٹ کو کچھ ہر سا گزر جائے گا آپ سے پاس آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کا پلانٹ کس وقت تھرسٹی ہے اور اسے کس وقت کتنا پانی جائے تو ہاں موسم کی قبلیلے کے ساتھ پانی دینے میں بھی فرقاتا ہے اچھا جی یہ میرا کون سا پلانٹ ہے یہ جی میں نے اس کے اندر ڈال لگائے تھے انار کے سیٹس اور میں نے تین سیٹس ڈالے تھے اور ماشاءاللہ تینوں ہی جرمنیٹ کر گئے ہیں تو دیکھیں میں اس کے کچھ اور بڑا ہونے کا انتظار کر رہی ہوں تو انشاءاللہ پھر میں اسے کسی پروپر بڑے پوٹ میں شکٹ کر دوں گی یہ آنین ہے اس میں سے جی سپرنگا وہ آنین سپراؤٹ ہونا شن ہو گیا ہے دیکھیں یہاں پر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ کچھ عرصے میں نکل جائے گا اور پھر ہم اسے اپنے آمیلیٹ میں استعمال کر سکیں گے اچھا یہ اب میں آپ سے بات کروں گی اس پلانٹ کے بارے میں یہ میرا آل ٹائم فیوریٹ ہے اور اس کی بہت ہی پیاری خوشبو ہے اور آج جس چیز نے مجھے بہت زیادہ خوشی دی وہ ہیں اس پہ لگے ہوئے پیارے سے فلائرز جو لوگ ملن کو جانتے ہیں انہیں تو سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ ملن کے فلائرز ہیں اور اس کو جی میں نے پلانٹ کیا تھا پلٹی سکھ سیٹمبر کو اور ماشاءاللہ بہت سارے اس میں سے سیٹلنگز آئے تھے لیکن یہ ہے کہ کچھ ہی جو ہیں وہ پروکرس کر پائے اور آج کھول بھی لگے ہوں اچھا جی دھنیا دھنیا تو بہت ہی ایزی ہوتا ہے لگانا لیکن مجھے نہیں سمجھائی کہ اس دفعہ میرا دھنیا اتنا زیادہ اچھا کیوں نہیں لگا تو دھنیا جی میرے پاس بس اتنا ہی ہے سیٹس تو میں نے بہت سارے لگائے تھے لیکن کچھ ہی جامنے کیے اور ابھی وہ اتنا ہی بڑا ہوا ہے تو اس کی جی لیٹ ہے ایٹھ اکٹوبر یہ بھی ایٹھ اکٹوبر کو لگایا گیا تھا اور ایٹھ اکٹوبر سے پورٹین تک ابھی بس اتنا ہی بڑا ہوا ہے یعنی کہ ایک مہینہ گزر چکا ہے اچھا یہ جی میں نے اس میں ابھی کچھ سیٹ ڈالیں نہیں ہے لیکن اس میں سے جامنیشن نہیں ہوئی ہے اور یہ میرا ایک اور ایکسپیرمنٹ ہے اگر یہ کامیاب ہوگا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی پھر آ جاتے ہیں نائسری شاپن اوپر یہ پلانٹ میں نے اس کی شاپن نہیں کی تھی یہ تو میرے ہزبن نے سے پسند کر کے لائے تھے لیکن یہ ہے اس کو کیا کہتا ہے یہ ڈیزرٹ روز ہے شاید اریبین روز یا ڈیزرٹ روز ایسے کچھ ہے تو اس کے بھی بڑے پیارے سے پھول ریڈ کلر کیس کو لگتے ہیں جو کہ اب اس وقت جو ہے میں جو بڑس نظر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ لگیں گے یہ تو بہت ہی کامن پلانٹ ہے اور اکسل لوگوں کے گھروں میں ہوتا بھی ہے تو مجھے بھی بہت پسند آیا میں چاہ رہی تھی کہ اپنے بالکنی میں کچھ کلر آٹ کروں تو میں نے یہ لیا تھا اور ماشاءاللہ یہ سیٹل دویل میں بھی بھالکنی اور اس کے زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے اور اس کے زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے اس کے زیادہ پانی بھی نہیں چاہیے یہ ہم نے اس دن بڑا دیکھ بھال کے لیا تھا کہ کون سے کلرز ہیں کیا ہیں تو لیکن جی بچارہ آتے ہی چلا گیا تھا شوق میں اور اتنا پیارا اس کو یہ اسی طرح کا جو اس کا ایک تھا کلسٹر آف لیوز وہ یہاں لگاوا تھا اور بچارہ پتہ نہیں اس پر بیرڈز بیٹھ گیا کیا ہوا تو یہ گروک آف اور مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا میں نے خیرہ اس کو یہاں پر لگایا بہتا تو میں نے اس سمتھنگ بہری پریٹی تو لیکت بہت 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 سوڑا اور اب ماشاءاللہ اس کے دن بھالکنی کنڈشنز یہ جی نیکس پلانٹ ہے جو لوگ مہنی کو جانتے ہیں انہیں تو دیکھتے ہی سمجھ آ رہی ہوں گی کہ یہ ہے مہنی پلانٹ یہ بھی مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا تھا اور میرا دل چاہاں کہ اس کو ہونا چاہاں گے یہ سمتھنگ بھیجی دیکھیں اسے تو یہ کہتے ہیں کہ سیزنا ہی ہوتے ہیں نہیں ہاں جی ہاں جی یہ جس کو سب کہتے ہیں کہ بہت ہیزی رہتا ہے لیکن میرا اپنے اپنے الویرہ کے ساتھ کچھ اچھا ایکسپیرمنٹ نہیں تھا لیکن یہ اس کو تقریباً دو سال ہو چکے ہیں میرے پاس ابھی تک یہ زندہ سلامت تو ہے لیکن اس پر کوئی روح نہیں ہو یہ میں نے انڈور رکھا ہوا تھا آج میں نے اس نے بالکنی نموف کیا ہے دیکھتے ہیں اس کی کیا پوریس ہوتی ہے جبکہ بہتر ہو گیا ہے توالیٹسی اور یہ وہ ہے جو میں نے نرسری سے میا تھا یہ آئی کیا سے گیا ہے اور یہ نرسری سے میا ہے ماشااللہ یہ نرسری بات ہے تو مجھے لگتا ہے اور یہ اتنے جو لیوز ہیں اتنے زیادہ ماشااللہ لیکن شاید یہ کچھ اور ٹائپ کا ہے یہ بلکل اس کے پتلے پتلے بے بی بی لیوز ہیں ابھی تک بڑا ہوئی نیرا دوہ سال میں بھی اتنے کا اتنا ہی ہے یہ ہے میری پلانٹ کلیکشن اچھا میرے کچھ انڈور پلانٹس تو ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ انڈور پلانٹس نہیں شیئر کر رہی آج میں آپ کو اتنا پیارکنی کامل جب آپ کے پاس کوئی بھی پلانٹ ہو تو اس کے آپ کو بہت زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے جو بھی لیوز روڈ کر رہے ہیں آپ کو وہ کٹ کر دینے پڑتے ہیں تاکہ آپ کا باقی پلانٹ ڈامج نہ ہو ایک پلانٹ کی ذمہ داری لینا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کے گھر میں کوئی بچہ یا بزرگ ہو اور اس کو آپ کی فل ٹائم اٹینشن چاہیے ہوتی ہے تو بس جو بھی پلانٹ لورز ہیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ پلانٹ جب یہ آپ پر اٹاپٹ کریں تو آپ نے اس کو اپنا فل ٹائم اور کیئر بھی دینی ہے یہ میری ایک اور اٹیمٹ اپنے پلانٹس کو محبوظ رکھنے کی اب دیکھیں کس حد تک میں سکسیسفل ہوتی ہوں اس میں تو ای ہوب آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی چانل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بہ آسانی مل سکے اور اپنوں اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا ٹھیک گئر، اللہ حافظ فرم سعالی